السلام علیکم ناظرین ایک اور پروریام کے ساتھ بلکہ ایک بریکنگ کے ساتھ آپ کا مذبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے ناظرین آج پی ڈی ایم باقاعدہ طور پر ٹوٹ چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک قسم کی اعلیت کی اختیار کر لی ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے باقی پی ڈی ایم میں رہا کچھ نہیں ہے کیونکہ لانگ مارکس کا جو اعلان کیا تھا مولانا فضل الرحمن نے آج انہی مولانا فضل الرحمن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اسطیفوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک لانگ مارچ مؤخر رہے گا یعنی چھبیس تاریخ کو لانگ مارچ نہیں ہوگا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اختتام پذیر تقریباً ہو چکی ہے یہاں پر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے جو مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے کہ قدرت کے فیصلوں کا بھی لازم ہے احترام ورنہ میں چاہتا تھا میرے ساتھ تو رہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اور فیصلے ہیں جن کا احترام کرنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم نون کو اور پوری پی ڈی ایم کو جو ہے انہوں نے ایک سائٹ پر لگا دیا نو جماعتیں آج یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا ہے اور اسطیفے دینے ہے اگر ہم لانگ مارچ اسطیفوں کو بغیر کرتے ہیں تو حکومت پر کوئی دباؤ نہیں بڑھے گا اور ہماری تحریک جو ہے وہ کامیابی کے بجائے ناکام ہو جائے گی تحریک ادم اعتماد کا کوئی آپشن ہم استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ جس طرح سے چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں ہوا ہے ہمیں کوئی امکان ہے کہ اگر ہم تحریک ادم اعتماد لاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ناکامی کا مون دیکھنا پڑے گا تو اس لحاظ سے صرف اور صرف ہمارے پاس ایک آپشن ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور برپور احتجاج کریں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے الگ موقع اختیار کیا انہوں نے پھر وہی کہا کہ ہم اپنی سی ای سی میں جائیں گے سی ای سی جو فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں کو آگاہ کریں گے اور پھر اگلہ رائے عمل جو ہے وہ تحق کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آسیر زرداری نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر میاں نواز شریف پاکستان نہیں آتے تو پھر تحریک اس طرح سے آگے نہیں چل سکتی جس طرح سے چلنا چاہیے اس مطالبے کو مسلم لگنون نے یک سر مسترد کر دیا ہم نے بارہا یہ پوچھا مریم نواز سے آج کہ کیا جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیا میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو مریم نواز نے بلکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ میاں نواز شریف کو پاکستان بلائے کیونکہ پاکستان آنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور ہمیں کوئی اپنا مردہ لیڈر نہیں چاہیے بلکہ زندہ لیڈر جو ہیں وہ ہی اپنی پارٹیوں کی قیادت کرتے ہیں اس لیے میاں نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے اس وقت تک جب تک ماحول سازگار نہ ہو جائے اب اس کے ساتھ دوسری جو مختصر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے اگر اسطیفوں کا معاملہ نتی کیا جاتا تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو تھا اور پیپلز پارٹی اپنا نقصان کسی طور پر نہیں کرنا چاہتی پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس سندھ کی حکومت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی سینٹ میں اکثریت بھی ہے اور چیئرمین کے حوالے سے جس طرح سے وہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں اور انہیں کوئی امید ہے کہ انہیں عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا اگر انہیں عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو پھر چیئرمین بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو پیپلز پارٹی کی جو سنٹرل ایگزیکٹیو کومیٹی ہے وہ کیوں گھاٹے کا سعودہ کرے گی تو ہمارے ذرائع ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو واضح اور دو ٹوک جواب دے دیا جائے گا اور اس لحاظ سے پھر اگر کوئی تحریک دوبارہ سے چلے گی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی ہم نے جیسے پہلے کہا تھا اور بارہ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جس طرح مصمیق نون کی حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکمت عملی کے تحت بچایا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی نظام کے اندر رہنا چاہتی ہے تو اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بچا لیا ہے پی ڈی ایم کا جو ایک بڑا مظاہرہ ہونا تھا جو حل حلہ تھا جو غلغلہ تھا اب اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اس پرگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں آگاہ کیجئے کہ آپ کی رائے کیا ہے ہم کس طرح سے اپنے پرگرام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں شکریہ